کیکی مانو میں عوام کا ووٹ ہے وہ اس کے اصل جو کسٹوڈین ہے عوام جس کو وہ ووٹ کاسٹ کرے ایک اپنا آئینی کردار ہے اس کردار کے حوالے سے جب تک ہمیں بازابطہ طور پر میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ کوئی ان رائٹنگ چیزیں سامنے نہیں آتی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھ کے ہم جواب دیں گے صرف یہ استعداد کرتے ہیں کہ جو آپ کا آئینی اور قانونی رول ہے الیکشن کمیشن کا وہ ضرور وہ ادا کرے لیکن کسی جماعت کے ساتھ نیکسز کر کے کسی سیاسی جماعت کا زہلی ونگ کے طور پر اگر کوئی یہ سمیل آتی ہے یا یہ ایک پرسیپشن بیلٹ ہوتی ہے یا اوبرال عوام کے اندر یہ تاثر جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کا زہلی ونگ بن گیا ہے تو اس تاثر کو بھی زائل کیا جائے اور ایک منصفانہ کردار جو الیکشن کمیشن کو ہے اس کو آگے بڑھائے اور ہم اس کردار کو امپاور کرنے میں مضبوط بنانے میں الیکشن کمیشن کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنا جواب جمع کرا دی ہے نہ کبھی پہلے باگئے ہیں داروں سے نہ آج باگئے ہیں نہ آئندہ باگئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچھلی ہیرنگ میں ہمیں ایک کوئیسٹن نامہ دیا تھا سوال نامہ دیا تھا جی کہ یہ آپ کے اوپر الیگیشنز ہیں ان تمام الیگیشنز کا ہم نے سامنا کی ہے اس کا جواب دی ہے اور اب ہم منتظر ہیں کہ جو ہم نے جواب دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آگے فردر اس حوالے سے ہمیں کوئی نوٹس دیتا ہے یا ہم نے انہیں یہ بھی یقین دھانی کرائی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جہاں بھی آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے آگے مزید اگر کوئی لوگ میرا یا عمر ڈار کا ہم دونوں بھائیوں کا نام لیتے ہیں کسی میٹنگ کے حوالے سے یا جو بھی داندلی کے الزام آتے ہیں لاؤ این آرڈر کے الزام آتے ہیں ہم وہ فیس بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جواب بھی دیں گے میں نے یہ ضرور سوال اٹھایا ہے آج الیکشن کمیشن میں کہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں دس کا الیکشن کو اور یہ جو وعدہ ماف گوا ڈی ایس پی ورک نامی کوئی شخص سامنے آیا ہے یہ ڈیڑھ سال سے ستو پی کے سو ہو رہا تھا کہاں تھا یہ وعدہ ماف گوا یہ رجیم چینج ہوتے ہی جیسے ہی پاکستان میں یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی جاتی ہے اور پنجاب میں آ جاتی ہے اور پھر ایک وعدہ ماف گوا ڈی ایس پی ورک کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور یہ پچھلے سال سوا سال سے کہاں تھا انکوئری ہو گئی فیکشن فائننگ رپورٹ بن گئی سارے لوگوں سے سوال جواب ہو گئی تب تو اس نے کسی سطح پہ ہمارا ذکر نہیں کیا تو میں نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کی بھی انکوئری کریں کہ آیا کس کے کہنے پہ پنجاب حکومت کس کی تھی جب یہ وعدہ ماف گوا بن ہے کن کے کہنے کے اوپر یہ ان تمام کرداروں کو ان تمام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو عمران حان کے قریبی ساتھی ہیں کیا ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم عمران حان کے ساتھ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں عمران حان جو حقیقی ازادی کی لڑائی لڑ رہے اس ملک میں پاکستانیوں کے لیے کیا یہ اس بات کے لیے فکس کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اس چیز کو بھی اب ضرور دیکھیں اور دوسرا میں نے ایک اور ریکویسٹ کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ پھر چوز نہ کریں انصاف کو سندھ پہ نظر دھرائیں سندھ میں جو انتحابات ہوئے ہیں لوگ تو بیلٹ بکسز اٹھا کے لے گئے ہیں آپ کے پولنگ سٹیشنوں کو آگ تک لگا دی گئی ہے سندھ میں ان الیکشنز کا کیا انجام ہوا ہے اس کی انکوئری رپورٹس کہاں تک پہنچی ہیں قوم جاننا چاہتی ہے سندھ الیکشن میں یہ سندھ ہاؤس میں جو خریدو فروخت ہوئی بکرا منڈی بنی رئی زمیر فروشی کا بزار گرمتہ اس کی انکوئری رپورٹس